موسیقی 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 ڈال لی ہے اور اسے اچھی سے چن لیا تھا کیونکہ اکثر دال میں کنکر وغیرہ ہوتے ہیں تو اسے آپ چن کر ہی بھی گوئیں تو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ہم نے اسے بھی گو دیا تھا اب ہم اسے کوکر میں گلانے کے لیے رکھ دیں گے تو اس میں پانی ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی ون ٹی بل سپن ہلڈی پاورڈر ایڈ کریں اسے اچھے سے مکس کر لیں اور کوکر کا ڈھکن لگا دیں پانچ سے چھ سیٹی میں اگل جائے گا تو کوکر کا ڈھکن جو ہے جلدی کھولیے گا نہیں تھوڑا پانچ میرے تک ایسے ہی رہنے دیجئے گا تو چار سے پانچ سیٹی لینے کے بعد آپ کو پانچ میرے تک کوکر کا ڈھکن کھولنا نہیں ہے اور پانچ میرے بعد اس پر ڈھکن کھول دیں اب آپ دیکھیں گے جو ڈال ہے وہ گل چکی ہوگی اسے بنانے کے لیے ڈال کو بھیگونا بہت ضروری ہے ورنہ ڈال جو ہے جلدی گلتی نہیں ہے اور اسے گلاتے وقت لمک بلکل بھی ایڈ نہیں کریں ورنہ ڈال گلے گی نہیں اس لئے آپ دھیان رکھیں اس بات کا دال جو ہے دیکھیں اس طرح سے گل چکی ہے تو ہمیں اس کو پورے طرح سے گھوٹ نہیں دینا ہے آدھی ڈال کو اچھی طرح سے گھوٹ دے اور آدھی کو تھوڑی سی ثابت ہی رہ رہ دے تو جب ہم یہ ڈال بنائیں گے تو تھوڑی تھوڑی ثابت بھی نظر آنی چاہیے اس میں پانی ایڈ کر دیں کتنی ہمیں ڈال کو گاڑی بنانا ہے اتنا یہ ڈال پتلی بلکل نہیں ہوتی تھوڑی سی کاری ہوتی ہے تو اسے ثابت سے آپ اسے پانی ایڈ کر دیں اور اسے ہم گیس پہ رکھ دیں گے اوبالنے کے لئے اب ہم اس میں سوادہ نوسا نمک ایڈ کریں گے اس وقت یعنی کہ ہز بزائی کا نمک ایڈ کر دیں ہم نے ڈال کو اچھی طرح سے گھوڑ بھی لیا ہے اور تھوڑا مصور کی ڈال کو ثابت بھی رکھا ہے دیکھیں آپ اس طرح سے بلکل ایسا نہ ہو کہ پتلی ہو جائے اور الگ الگ دانیں ہو جائے اس طرح سے ہم نے ڈال کو بوائل کر لیا اب ہم نے اسے بھگارنا ہے تو تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں اس کے اندر ہمیں دو پیاز ایڈ کر دینی ہے میڈیم سائز کی جسے ہم نے لمبائی میں کٹ لیا تھا اور اسے ہمیں لائٹ باؤن ہنے تک کہ خرائے کرنا ہے اور جیسے ہی پیاز لائٹ باؤن ہو جائے تو اس میں ونٹی برسپون لسن کا پیسٹ اور ونٹی برسپون ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں اور ان تینوں مسائلوں کو اچھی طرح سے بھون لیں جب ادھرک لسن ہلکے براؤن ہو جائے تو اس میں ہم نے ٹیماتر ایڈ کر دینے ہیں ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لیا ہے اسے چھوٹے چھوٹے ٹیٹوکڑوں میں کٹ لیا تھا اسے ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون ہلدی پاؤڈر ایڈ کریں اور ون ٹی بل سپون لال مرچو کا پاؤڈر یہ آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں مرچے 1 ٹی بل سپون دھنیا پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے اور اسے اچھی اسے بھونیں ایک کپ پانی ایڈ کریں اس وقت اب اس کے ساتھ ہی ہمیں اس میں آدھر ٹی بل سپون کالی مرچو کا پاؤڈر 1 ٹی سپون زیرا پاؤڈر اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کرنا ہے جو ہم نے باورشی کا بنایا تھا وہ آلہ گرم مسالہ ایڈ کریں تو زیادہ مزیدار بنے گا اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک کپ پانی اور ایڈ کرنا ہے اور اسے اب اچھے طرح سے بھوننا ہے جب تک کہ جو پانی ہے وہ سوٹ جائے اور جو ٹی بلکل گل جانے چاہیے تو اس طرح سے اسے بھونیے میڈیا مارچ پر ہم بھون رہے ہیں اسے اب آپ دیکھیں کہ مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور تیل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور جو ٹی بلکل ہے وہ بھی سوکٹ ہو چکے ہیں تو اس وقت اس میں ہمیں ڈال ایڈ کر دینی ہے جو ہم نے گلا کر رکھی تھی ہم نے نمک چک لیا ہے تو ہمیں تھوڑا نمک کم لگا تو اس وجہ سے ہم نمک اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس وقت اور پہلے بھی ہم نے نمک ایڈ کر دیا تھا اور جیسے یہ اُبلنے لگے تو اس میں 3 ٹی بل سپون بدینہ ایڈ کر دیں اور اسے آپ اچھے سے مکس کر لیں تو جو مسور کی ڈال ہے وہ اب تیار ہو چکی ہے آپ دیکھیں کہ یہ اتنی گاڑی ہوتی ہے اب آپ کو کس طرح سے اسے سرپ کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلے ہم روگن تیار کریں گے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس روگن کو آپ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو تیل کو ہلکا سا گرم کر لیں گیس برن کر دیں اور اس میں 1 ٹی بل سپون کشمیری ریڈ چلی پاورٹر ایڈ کر دیں اسے سائیڈ میں رکھ دیں اور جس ڈش میں آپ دال نکالیں گے اس کے اوپر اسے ایڈ کر دیں تھوڑا سا اور اس کے اوپر ہمیں کٹا ہوا پودینہ ایڈ کرنا ہے کچھ 1 ٹی بل سپون کے قریب اور اس کے اوپر آپ کو کٹی ہوئی ہری مرچے ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے تو اب یہ ریڈ ہو چکی ہے آپ اسے گرما گرم روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ سرپ کریں آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہوں گے کہ جو روگن ہے وہ جل گیا ہے اصل میں یہ جلا نہیں ہے کیمرا کی وجہ سے اس طرح سے دیکھ رہا ہے وہ ریڈ ہے وہ ضروری ہے کہ آپ روگن بنا کے ہیں اسے اس طرح سے سرپ کریں اگر آپ کو کسی مہمان کو کھلانا ہے تو آپ اس طرح سے سرپ کر سکتے ہیں اگر گھر میں کھا رہے ہیں تو بینہ روگن کے ہی آپ اسے سرپ کر سکتے ہیں پر کچھمبر بنانا نہ بھولیں اور ویڈیو میں آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہوں کہ مسالک کیونکہ ہم نے زیادہ بنائی تھی دال ہم آپ کو صرف پاؤ گیلو کی ہی ریسی پی بتا رہے ہیں اس لئے اور اس سلات کو بنانا نہ بھولیں جو ہم نے کچھی پیاز اور ہرہ دھنیا ہری برچی اور نیم بکرہ سیٹ کر کے بنایا ہے آپ اسی طرح سے سلات بنا لیں اور اس دال کے ساتھ بہت ضروری ہے یہ سلات تو آپ اسے ضرور بنائیں اور جب بھی بنائیں تو ہمیں کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ہماری ایسی اچھے اچھی ریسیپیز ہم آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کریں گے تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ اب بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک بھی کریں اور بیل اکون کی بٹک کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے یہ سب پری ہے دعاوں میں یاد رکھئے اسلام علیکم ملتی رہے ملتی رہے